آج کے دن اور تاریخ کے حوالے سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج دنیا اسلام کی ایک عظیم علمی و فکری درسگاہ اور مرکز اور عظیم الشان مسجد کا تعرف کرائے جائے میری مراد مصر کے الازہر یا الجامع الازہر سے ہے ازہر کے معنی نہائیت روشن اور چمکدار کے ہیں اس علمی مرکز کی بنیاد چوتھی صدی ہجرے میں فاطمی خلفاء کے دور میں رکھی گئی جامع الازہر کی تعمیر کی بنیادی وجہ ملک صدر مقام قاہرہ کے لیے ایک مرکزی عبادتگاہ مہیا کرنا تھا مسجد کی تعمیر چوبیس جمادی الاولاہ سن تین سو انسٹھ ہجری مطابق چار اپریل سن نو سو ستر عیسوی کو شروع کی گئی دو سال تک تعمیر جاری رہی سات رمضان المبارک سن تین سو اکسٹھ ہجری مطابق بائیس جون سن نو سو بہتر عیسوی کو اس عظیم مسجد کی افتتاحی تقریب منقب ہوئی فاطمی خلفاء الازہر کی ترقی کے لیے کوشہ رہے اور انہوں نے اتنے عقاف اس کے نام کر دیئے کہ یہ مالی طور پر کسی کا محتاج نہ رہا ترکوں کے دور اقتدار میں جب قاہرہ کی دوسری درسگاہوں کو کچھ نقصان پہنچا تو الازہر کو ترقی کا مزید موقع مل گیا اور اس نے مصری دار الحکومت میں ایسی مرکزی درسگاہ کی حیثیت حاصل کر لی جہاں عربی زبان اور علوم اسلامیہ کی درس و تدریس قائم و جاری رہ سکتی تھی اٹھارمی صدی عیسوی میں الازہر میں تربیتی پہلو اگرچہ کمزور ہو گیا مگر اس کے نظم و نسک میں وسط و وحدت پیدا ہو جانے کے باعث اس میں مرکزی شان پیدا ہو گئی یعنی بیق وقت ایک مسجد جامع بھی رہی اور ایک عظیم علمی درسگاہ اور یونیورسٹی کا کام بھی دینے لگی بیسمی صدی عیسوی میں یہ جامعہ اتنی ترقی کر گیا کہ اپنی حدود میں نہ سما سکا اس نے اسلامی تعلیم کی متعدد درسگاہوں کو اپنے سے ملحق کر لیا الازہر نے مصر میں جا بجا ابتدائی اور سانوی مدارس کھول دیے جو براہ راست اس کے ماتحت ہیں سن انیس سو ترپن میں ان مدارس میں طلبہ کی تعداد تیس ہزار سے زائد ہو چکی تھی زمانے کے حالات اور ترقی کے ساتھ ساتھ الازہر بھی ترقی کے مدارس دہ کرتا رہا اور اس نے نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیا الازہر میں جہاں دنیا کے مختلف حصوں سے طلبہ حصول تعلیم و تربیت کے لئے آتے ہیں وہاں خود الازہر کے فضلہ بھی دنیا کے مختلف ملکوں اور تعلیمی اداروں میں بھیجے جاتے ہیں جہاں وہ اسلامی علوم اور بطور خاص عربی زبان کی تعلیم و ترقی میں نمائی کردار ادا کرتے ہیں الازہر کا کتب خانہ اسلامی علوم کے کتب خانوں اور لائب رڈیوں میں ممتاز مقام رکھتا ہے الازہر کے علماء نے تعلیم و تدریس کے علاوہ تصنیف و تعلیف کے میدان میں بھی زبردست نام پیدا کیا ان کی تصانیف کا دائرہ اور حلق اثر عرب ملکوں سے نکل کر دوسرے مسلم اور غیر مسلم علاقوں تک پہنچ چکا ہے الازہر کے اجمالی تعارف کے بعد ایک اور واقع کا ذکر ہو جائے اس کا تعلق اہد رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے قصہ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں ایک تجارتی قافلہ شام کے لئے روانہ فرمایا راستے میں بنو فضارہ قبیلے نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور بعض لوگوں کو زخمی کر دیا بہت سا سامان تجارت بھی چھین لیا زید بن حارسہ مدینے واپس آگئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات رمضان المبارک سن چھے ہجری کو زید بن حارسہ ہی کی قیادت میں بنو فضارہ کی طرف ایک فوجی مہم روانہ کی زید بن حارسہ مجاہدین کے ساتھ وادی القرآن پہنچے جہاں یہ قبیلہ رہتا تھا اور اس نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا مقابلہ ہوا دشمنان اسلام کے کچھ لوگ مارے گئے اور کچھ مسلمانوں نے قید کر لیے اس سریعے کو سریعے زید بن حارسہ بھی کہا گیا اور بعض سیرت نگاروں نے سریعے ام قرفہ کے نام سے بھی اس کا ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ام قرفہ نامی ایک عورت تھی جو قبیلہ بنو فضارہ کی سردار تھی اس کا اثر نام فاطمہ بنت ربیہ تھا یہ اپنے قبیلے میں بہت معزز اور محترم تھی حتی کہ قبیلے کے لوگ کہا کرتے کاش میں ام قرفہ سے زیادہ معزز ہوتا یہ اپنے گھر میں ہمیشہ پچاس تلواریں لٹکائے رکھتی تھی اس کے بارہ بیٹے تھے اور سب کے سب شمشیر زنی میں ماہر تھے اس کا مطلبہ لہتا ہے اسلام آباد پیراکی درستہ اس کا مطلبہ ہے اس کا مطلبہ ہے